زیتون جو ہے پاکستان میں چھے خاصے درخت موجود ہیں وائلڈ ڈولیو چنگلی زیتون کے اور اس پر کوئی کام نہیں ہے کوئی اویرنیس نہیں ہے یہاں تک کہ جہاں یہ درخت جن علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان علاقے کے مقامی لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ درخت ان کا پھل ان کے پتے کس کس کام کے آ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو سال پہلے کی کچھ بات ہے جب ڈرٹر صاحب نے رابطہ کیا تھا کہ زیتون جو ہے پاکستان میں چھے خاصے درخت موجود ہیں وائلڈ ڈولیو چنگلی زیتون کے اور اس پر کوئی کام نہیں ہے کوئی اویرنیس نہیں ہے یہاں تک کہ جہاں یہ درخت جن علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان علاقے کے مقامی لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ درخت ان کا پھل ان کے پتے کس کس کام کے آ سکتے ہیں اور یہ کتنا قیمتی درخت ہے جو انتہائی سخت ناومافق حالات میں بھی بڑھ جاتا ہے اور ہزاروں سال تک رہتا ہے سیکڑوں سالوں تک یہ پھل دیتا رہتا ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہے ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو پھر انہوں نے پورا پروگرام بنایا کہ دوار فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم اس پر کام کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ آ جائے تاکہ ہم انٹرویوز اور تحقیق کا جتنا کام ہے وہ آپ کے توسط سے اس کو پایا تک رہا ہے اس کے بعد ہم نے کراچی سے لے کر اسلامباد پشاور پلوچستان اور سندھ میں خاص طور پر ایک علاقہ ہے گورک ہیلی سٹیشن بہت مشہور ہو رہا ہے آج کل وہاں ہم گئے کون سا ڈسٹکٹ ہے دادو یہ دادو ڈسٹکٹ میں ہے اور دادو ڈسٹکٹ سے مغرب پہ جب جب آتے ہیں تو پہاڑی سلسلہ جو کھیر تھا رینج ہے یہ اس کے اوپر ہے بلکل یہ سرحد ہے سندھ اور بلوچستان کی پرلی طرف بلوچستان ہے اس طرف یہ دادو کے اریا ہے تو گورک ہیلی سٹیشن پر جب ہم لوگ گئے تو وہاں ہمیں گورک کے دامن سے ہی درخت نظرانہ شروع ہو گئے اور پھل بھی تھا وہاں پہنچ کے ہم نے وہاں مقامی لوگ جو ظاہرے غریب انپڑ لوگ تھے ان سے پتا کیا تو انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ درخت ہے اس کو ہم کہو بولتے ہیں زندھی میں اس کا پھل ہم کھالیتے ہیں کڑوا ہوتا ہے تو وہ بخار میں اور ذکہ ہم نظلے میں ہمیں بڑا فائدہ دیتا ہے اور جب سردیاں ہوتی ہے تو اس کو ہم کڑھا بلا کے یعنی جو شاندہ بنا کے اس کے پتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں اور درخت کو کٹتے ہیں تو اس کی لکڑی جلانے کے کام آتی ہے ہمارے اور بکریاں بھی اس کے چارے کو بڑے شوق سے کھاتی ہیں تو ہم نے جب بتایا کہ یہ تو بہت قیمتی درخت ہے بھئی اس کو کٹنا نہیں چاہیے تو انہیں پتا ہی نہیں تھا اس ٹیپ کا اسی طرح سے ہم پھر دوسری جگہوں پر جاتے آتے رہے پھر ڈاکس آپ نے ہے ڈاکس آپ کے لئے میں ایک جملہ بولنا چاہوں گا کہ اپنے علاوہ سب کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو آدمی ہیں ان کے ہاتھ آگیا ہے اسے انسان بنا کے چھوڑ دیں صرف آدمی نہ رہے انسان بن جائے اور انسانیت کے لئے فائدہ مند ثابت ہو تو مجھے بھی اسی لیول پر لے آنے کی کوشش کی اور انہیں ابھی دک تو شاید تھوڑے سے کامیاب ہوئے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا وہ پھر اسلامباد ہم آئے پیشاور ترنا فارم میں گئے دوسری جگہوں پر گئے جہاں جہاں زیتون کے حوالے سے ماہرین اور گروورز ہمیں ملتے گئے ہم نے ان کے انٹرویوز کیے تفصیلی انٹرویوز کیے ان کا سوانہی خاکہ بھی لیا چکوال میں جو فیسٹیول ہوا وہاں پہ ماہرین ملے وہاں پہ گروورز ملے تو ہم نے اس کتاب کے لئے اتنا کام کیا جس میں دس کتابیں بھی بن جائیں پھر اس کو کمپائل کیا تو انٹرویوز میں یا ان کاموں میں میں ڈاک ساب کے ساتھ ساتھ رہا